ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل ایم ایش ٹائلز اور مارول فیٹنگ پر میں آپ کے لئے بہت ساندھر یہ ویڈیو لے کر آئے ہوں جو کہ آپ ایک ہی فرمے پر ٹائلز گرین آئیڈ مارول ہر کسی کی پیتالیش ڈگری کلم کار سکتے ہیں اگر آپ کا دو بھائی چار کا ٹائلز ہے اس کی بھی آپ کلم کار سکتے ہیں فرما ہم اس طریقے سے بانتے ہیں جیسے میرا یہ ایک پیس ہے اس کے اوپر ہم نے یہ پٹی شپکا لی ہے آپ کو کٹ اس طریقے سے مارنا ہے بلیٹ آپ کا اندر ہزا ہے پٹی کے یہ فرما بھی ہم بتائیں گے ہم نے کس طریقے سے بنایا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اسکپ کیے بھی نا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دوانا جو اگلی ویڈیو کی نوٹیپکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے ہم اس کو اس طریقے سے سیڈ کریں گے اس سے پہلے ہم اس کو مسین میں سیڈ کریں گے مسین میں سیڈ ہم کس طریقے سے کریں گے آنگے پیچھے ہم دونوں ساٹھ میں اس کو سکنجے سے کس لیں گے اس طریقے سے اور ہم جو ہمارا بیلیٹ ہے اس میں ہم دو تین ایم ایم کا ہم گیپنگ کریں گے جو کی ہمارا بیلیٹ چھولے نہیں ہمارے جو فرما ہے اس میں اور ہم اس کو اس طریقے سے سیڈ کریں گے آپ گنیے لگا کے بھی چیک کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس پتلی پتی ہے یا اور بھی کچھ ہے تو اس سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جو ہماری دھار ہے وہ ہماری بیلیٹ سے رہے گی بالکل جو ہماری پتر کی دھار آ رہی ہے اس طریقے سے رہے گا بالکل آپ کو بیلیٹ دھار کے برابر رکھنا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر بھی سکنجے سے کس لیں گے اس کو فرمے کو پہلے ہم نے مسین کو فرمے سے کسا اب ہم فرمے کو نیچے پتھر میں کس لیں گے جو ہمارا گرین آٹ ہے فرما بند ہے اس میں اس طریقے سے آپ کو لگانا ہے آپ پہلے کوئی بھی پیس ایک بار کٹ کے چیک کر لیں کہ آپ کی کلم بلکل صحیح کٹ رہی ہے کہ نہیں اگر نہیں کٹ رہی تو پھر آپ اندر بھار بھی کر سکتے اس کو جیسے یہ ہمارے پاس مارول کا ایک پیس ہے کٹنی مارول ہم اس کی دھار بنا کے دیکھیں گے کہ اس کی دھار ہماری صحیح بن رہی ہے کہ نہیں بلکل صحیح بنی اس کی دھار ہماری 40 ڈگری کٹنگ ہوئی ہے ہم اس کو بھی چیک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہو بلکل ہمارا پرفیکٹ جھڑے گا بھی نہیں آپ کو اگر آپ گرین آٹ کاٹ رہے ہیں تو پھر آپ گرین آٹ والا بلیڈ یوز کریں اگر آپ ٹائلز کی دھار بنا رہے ہیں تو پھر آپ ٹائلز کا بلیڈ یوز کریں بس ایک بات کا یہ دھیان رکھیں آپ کافی اچھی ہماری دھار کٹ رہی ہے ہماری 45 ڈگری اس کو ہم گنیا میں بھی دیکھیں گے کہ یہ ہماری کم زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے یہ ہماری بلکل پرفیکٹ ہے بلکل صحیح کٹی ہوئی ہے ہماری یہ 45 ڈگری کلم بلکل آپ دیکھ سکتے ہو بلکل ہماری بلکل فیکس ہے ہماری یہ ہمارے ٹائل سے اس کی بھی کلم بن چکی ہے کافی اچھی بنی ہے کلم یہ ہمارا فلور کا ٹائلز ہے دو بھائی دو کا بیٹری فائل ٹائلز ہے یہ اس کی بھی ہم کلم بنائیں گے اس کی بھی کافی اچھی کلم بنی ہے آپ ہر کسی کی کلم بنا سکتے ہیں بے ززق آپ اس طریقے سے فرما بناتے ہیں تو پھر آپ کو بہت آسانی اس کی بھی میں نے بنائی تھی کلم اس کو صرف آپ کو بلیڈ چینز کرنا ہوگا آپ ٹائلز کی کلم بناتے ہو تو پھر آپ کو ٹائلز کا بلیڈ ہیوز کرنا ہوگا آپ مارول کی کلم بناتے ہو گرین آئٹ کی تو پھر آپ کو گرین آئٹ کا بلیڈ لگانا ہوگا یہ فرما ہم نے کس طریقے سے بنایا ہے سب سے پہلے ہم جو بھی چیز بناتے ہیں ڈیزائن بناتے ہیں پہلے ہمیں اس کی ڈروئنگ بنانا ہوتی ہے جیسے ہم ڈروئنگ بنائیں گے پہلے فرمے گی آپ کو صرف گنیاں رکھ کر آپ کو مارکنگ کرنے ہوگی اس طریقے سے یہ ہمارا 90 ڈگری کا کون ہے جو کہ اگر ہم اس سے کٹنگ کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارا 50 ڈگری کٹنگ کر کے دے گا ہم اس میں 4 انچ پر ہم نسان لگا لیں گے جسے میری مسین کی جو پتی ہوتی ہے پلیٹ ہوتی ہے وہ ہماری 4 انچ کی ہوتی ہے اس لئے ہم جو نیچے کی سائٹ ہوگی وہ ہم 4 انچ رکھیں گے جو ہم نے 4 انچ پر مارگنگ کی ہے اب ہم اس کی سائٹ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ کتنا آ رہا ہے یہ ہمارا 4 انچ کی آ رہی ہے پلیٹ ایک جو ہماری پلیٹ چاہیے ہوگی وہ ہمیں 4 انچ کی چاہیے ہوگی دوسری بھی ہماری 4 انچ ہے کیونکہ دونوں سائٹیں ہم نے 4 4 انچ برابر نہ پی دی اور اوپر والی ہماری سائٹ یہ ہماری پونے 6 انچ ہے اگر آپ کی ساڑھے پانچ انچ بھی ہوتی ہے یا پانچ انچ بھی ہوتی ہے تو پھر اس سے بھی آپ بنا سکتے ہو ویڈیو کو صرف پورا دیکھنا یہ بھی ہماری چار انچ ہے میں نے اوریڈی پہلے سے اس کو کاٹ رکھا ہے یہ ہمارے پاس جو تٹین کے تکڑے ہیں یہ آپ کو جو بھی گیٹ بناتا ہے لوہے کا اس کے پاس مل جائیں گے آرام سے کافی بیشٹے جن کے پاس اس طریقے سے یہ تکڑے پڑے رہتے ہیں بہت سستے میں آپ کو یہ دے دیں گے میں نے اس کو پہلے سی کاٹ رکھا ہے اوریڈی جیسے میں نے یہ چار انچی کاٹی ہے اور اس کو میں نے ساڑے پانچ انچ ہے ہمارا یہ پونے چھے آ رہا تھا پر یہ ہمارا ساڑے پانچ ہے اس سے بھی ہو جائے گا ہمارا جب آپ بیلڈنگ کر رہا اس پہ گیس بیلڈنگ یا لائٹ ویلڈنگ کوئی بھی بیلڈنگ کر رہا تو پھر آپ دو سائٹیں بینڈ ہونے کے بعد پھر تیسری سائٹ کو فرمے پر رکھ کے آپ چیک کر لیں اس کے بعد بینڈ کر رہا ہے جیسے ہمارا یہ جو فرما میں نے بنایا تھا کاغذ پر میرا سیم اسی کے اوپر رکھا ہے اس طریقے سے جو فرمے کی لمبائی ہے وہ آٹھ انچ ہے آپ کو آٹھ انچ لینا ہے اس سے زیادہ نہیں لینا اگر آپ زیادہ کرو گے تو پھر آپ کے سکنجے نہیں کس پائیں گے آپ کو آٹھ انچ لینا ہے زیادہ لمبائی نہیں لینا ہے اس کی موسیقا موسیقا